یہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے اور آگے بھی اب لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں کے خوبصورت نظر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس وقت میں موجود ہوں بنیر کے ایک خوبصورت علاقے میں جو پٹی بس کے نام سے مشہور ہے میرے ساتھ میرے دوست بھی آئے ہیں وہ جگہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں گرون شارٹس بھی لوں گا اور اس علاقے کی روڈ میپ جو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میرے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کوئنگ جائے سڑک کی کنارے ہم نے گاڑی فار کر دیا اور یہاں سے ہم پیدل رہو آنا ہوئے پٹی بس کا راستہ بلکل آسان ہے تقریباً پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ پٹی بس پہنچ جائیں گے جس طرح میں نے آپ کو بتائی تھا کہ راستہ بلکل آسان ہے آپ کو یہاں سے پیدل جانا پڑے گا راستے میں ہم نے لوگوں کو بھی دیکھا بہت سے لوگ آئے تھے انہوں نے اپنے ساتھ سامان بھی لائے تھا ان لوگوں نے اپنے لیے یہ جگہ چنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے کام میں مصروف ہے اور تاریخی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اس جگہ پر پہنچ گئے جس جگہ کا ازکار میں نے آپ لوگ کے ساتھ کیا تھا اور آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سائٹ پہ بھی بہت سے لوگ آئے ہیں اور سب لوگ نے افتاری کا بندبس کیا ہے اور وہ لوگ یہاں افتاری کریں گے بہت سے لوگ آئے ہیں آپ لوگ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو گنیر کا یہ علاقہ وزٹ کرو یہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے اور آگے بھی اب لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں کے خوبصورت نظارے اور آپ اس سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں ایک چوٹا سا تلاب بھی بنا ہوا ہے جب درمی کا موسم ہو تو لوگ یہاں نہاتے بھی ہیں ان کا پانی بھی شفاف ہے اور فینے کے قابل ہے تو لازم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں اصلاح کی قابلت کریں آگے بھی جاتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ وہ جگہ بھی شیئر کریں گے تو میرے ساتھ رکھیں گے لوگوں کی قصرت کی وجہ سے ان دوستوں نے راستے میں پڑھاؤ ڈالا تھا اور یہاں پر انہوں نے اپنے کوکنگ شروع کی تھی آگے ہم نے دیکھا تو ہمارے پڑھو سی بھی آئے تھے جس طرح انہوں نے ہمیں دیکھا تو ہم بھی ہوش ہوئے اور وہ بھی ہوش ہوئے اور راستے میں ایک دوست ملاتا اس نے کہا کہ میں افغانستان میں ان دوستوں کو آپ کی ویڈیو دیکھاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہمارا بھونے رہے تو فائنلی ہم اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر ہم افتاری کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں شریک کروں تو میرے ساتھ زاہی تھا اور زکریہ شفیق اور حیستہ بھی موجود ہیں یہاں کی میں بات کروں تو چھوٹا سا افشار بھی بنا ہوا ہے پانی کی انتہائی حبصورت آواز سننے میں آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی شریک کروں کہ بہت سے لوگ آئے ہیں یہاں افتاری بھی کریں گے سب لوگ مختلف مختلف جگہوں پر بیٹے ہیں تو یہ ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ ہماری جگہ ہے ہم یہاں پر افتار کریں گے وہ مناظر بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے ساتھ ٹائم ہو تو بونیر ویزٹ کرو یہاں کے علاقے کو ویزٹ کرو تاکہ یہ علاقے بھی پروموٹ ہو جائے اور لوگ بھی بونیر کے حفظ تکر دیکھیں تینکیو تینکیو تینکیو